اسلام علیکم آج جمارچ کی سترہ تاریخ سال دو ہزار کی سن چودہ سو بیالی سجری شابن المعظم کی دو تاریخ دن جو ہے ونیز جے یعنی بدوار آپ دیکھ رہے ہیں کوکرناک نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میز بان لطی بشیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقامی اکبار آپ سے لی گئی آج کی سرکھیاں سیول انتظامی میں باری فیر بدلی صوبائی کمیشنر جمعورت تین ظلح ترقیاتی کمیشنر سمیت چنتیس افسران کے تباہ دلیا اور تقریریاں ڈاکٹر راگو صوبائی کمیشنر جمعور محمد ایجاز ڈی سی سرینگر اور شاہد اقبال چیف ایکزیکیٹو آپسر مشن یور تائینات شہر کے مضافاتی علاقے پنزی نارا میں بینک ڈاکیٹی اسلاح بردار ساڑھے تین لاکھ روپیا اڑا کر فرار پانچ دنوں میں دوسری واردات کشمیر زلزلیاتی پیمانے پر زون پانچ میں آتا ہے پروفیسر طلت احمد کرکت ایسوسیشن کے موجوزہ انتخابات زیر التوار رکھے جائے ہائی کورٹ عدالت کی نامزدگی کمیٹی ایسوسیشن کے امور چلانے کی ہدایت مقامی ذریع مسنوات کی برانڈگ اور بارکٹنگ کے لیے تمام مطلقین اپنے کشش دوگنی کرے لیفٹینن گورنر بی ایسپ کا سامبہ میں پاکستانی درانداز کو حلا کرنے کا دعویٰ گریب مزدور مکان سے گر کر لکمیں اجل کفارہ میں کحرام جمعہ کشین میں کرونا متاثرہ افراد کی فہرست میں ستہ نوی کا اضافہ مزید دو افراد چل بسے محلقین کی تیدار انیس سو چھہتر دونوں صبح میں اب تک بارہ لاکھ ستھ ہزار آرسو اکتیس ٹیسٹ مصبت بارہ لاکھ چار ہزار آرسو بیاسی شفایاب اپنی پارٹی جمعہ کشمیر کے مفادات سے کبھی مستمجھتا نہیں کرے گی الطاب بخاری دفعہ تین سو ستھر کی تنسیق کے بیعت سرہ دون پر انتالیس فرس اہلکار اور اکتیس عام شہری خلاق لیرڈی اور آخر پر دفعہ تین سو ستھر کی منسوخی کے بیعت جمعہ کشمیر میں اب تک باتیس لاکھ اکتیس ہزار دومر سائل سرٹیفیکٹ اجرہ پر ملاکر پنتیس لاکھ چوالیس ہزار ناؤسو اڑتیس درخواستے موصول دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد مسترد خصوصی پریشن کے خاتمے سے معمولات افشاہ ہونے کی کوئی اطلاع نہیں مرکزی وزارت داخلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں یہی پر اختیام ہوتی ہیں دیجئے اپنے میزبان لطیب بشیر ایڈیٹر راجہ راسی پرکوکرناگ نے اس کی پوری ٹیم کو اجازت